دوستو سردرد اور ویکنس دو ایسی پرابلمز ہیں جو آئرن کی کمی سے اکثر ہوتی ہیں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتوں کو عام طور پر سردرد اور ویکنس کے شکایت زیادہ رہتی ہے کیونکہ عورتوں میں آئرن کی کمی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جوائنٹ پین اور ہڈیوں میں درد عام طور پر ارثرائٹس یا پھر کیلشم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے فوسفورس کی کمی جن لوگوں میں ہوتی ہے انہیں دانتوں کی پرابلمز زیادہ رہتی ہیں کوپر کی کمی کی وجہ سے بھوک بہت کم ہو جاتی ہے جس سے کمزوری یا وزن نہ بڑھنے جیسی شکایت ہو سکتی ہے بیٹامین بی ٹو کی کمی سے سکن پرابلمز زیادہ بڑھ جاتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ملٹی بیٹامین اور منرلز کی کمی کی وجہ سے ہمیں بہت سی ایسی پرابلمز ہو سکتی ہیں جس سے ہمیں بہت پریشانیاں چھیلنی پڑ سکتی ہیں اگر آپ نیچرل ڈائیٹ سے ملٹی بیٹامین منرلز اچھے سے لے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کی نیچرل ڈائیٹ بلکل پرفیکٹ نہیں ہے تو ملٹی بیٹامین منرلز سپلیمنٹس آپ کے لیے بہت اثردار ثابت ہو سکتے ہیں آج میرے پاس ہے دوستوں کین وائٹن مین جو کی خاص طور پر آدمیوں کی نیوٹریشنل ضرورتوں کے حساب سے بنا ہے اس میں کین وائٹن ویمن برزن بھی آتا ہے جو عورتوں کے لیے بنا ہے اس میں چھبیس طرح کے نیوٹرینٹس ہیں جو ہماری روج کی ڈائیٹ میں رہ گئی کمیوں کو پورا کرنے میں مدد کرتے ہیں یہ سپلیمنٹ پانچ سے زیادہ دیشوں میں بکتا ہے اور جی ایم پی فیسلیٹی میں بنتا ہے جی ایم پی کا مطلب ہوتا ہے گوڈ منفیکچرنگ پریکٹس یعنی اسے بنانے میں جس ٹیکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے وہ فارماسیوٹیکل سٹینڈر کے حساب سے ایک دم صحیح اور سیف ہے کین وائٹن کی دو ٹیبلیٹس میں آپ کو ملتا ہے بارہ میلیگرام آئرن جس سے آپ کی آئرن کی ڈیلی ریکوائرمنٹ لگ بھگ پوری ہو جاتی ہے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کی آئرن کم ہونے سے سردرد اور بیکنیس کی شکایت رہتی ہے تو آئرن کی کمی پورا کرنے کے لیے بھی یہ بہت اچھا سپلیمنٹ ہے اگر آپ لیڈی ہیں تو کین وائٹن ویمن ضرور ٹرائی کریں اس میں ایمیونٹی بوس کرنے کے لیے ویٹامین سی، ویٹامین ای اور جنگ جیسے انٹی آکسیڈنٹ ہیں یہ انٹی آکسیڈنٹ ایمیونٹی بوس کرنے میں اور نارمل ایمیون فنکشن مینٹین کرنے میں ہماری بہت مدد کرتے ہیں اس میں موجود ویٹامین بی کامپلیکس، فیٹس، کاربو ہائیڈریٹس اور پروٹین کو ڈیجس کرنے میں کام آتے ہیں اس میں آنکھوں کی اچھی ہیلتھ کے لیے ویٹامین ای، ویٹامین سی اور ویٹامین اے بھی موجود ہے ہیلڈی مسلز اور بونز کو مینٹین کرنے کے لیے اس میں جنگ، مگنیشیم، کیلشیم اور آئیوڈین جیسے منرلز ہیں صحیح ماترہ میں دوستوں ملٹی ویٹامین منرل لینے سے برین فنکشن بھی امپروف ہوتا ہے جس سے یاداشت اور کانسنٹیشن بڑھتی ہے ملٹی ویٹامین منرلز کا ایک اچھا بلینڈ کین وائٹین من میں موجود ہے جس سے برین فنکشن امپروف کرنے میں ہمیں کافی ہیلتھ ملتی ہے ایک اچھے ملٹی ویٹامین منرلز سے آپ کو کئی طرح کے فائدے ملتے ہیں جیسے کی اس سے انرجی لیول اور ایمیونٹی بڑھتی ہے اس سے ہڈیوں اور مسلز کی سٹرنٹھ بھی بڑھتی ہے سپورٹس، ایکسیسائز اور دن کے روج مرہ کے کام کے لیے ہمارے انرجی لیول کو بھی یہ اور زیادہ بڑھاتا ہے ہمارے ریپروڈکٹیو سسٹم کی ہیلتھ کو بھی امپروف کرتا ہے برین فنکشن اور ریٹینل فنکشن کو بھی امپروف کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ملٹی ویٹامین سے میٹابولزم بھی بڑھتا ہے جس سے ویٹ لاز کرنے میں یا اپنا ہیلتی ویٹ مینٹین کرنے میں آپ کو بہت مدد ملتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ملٹی ویٹامین کا استعمال کسے اور کیسے کرنا چاہیے جن کی عمر 20 سال سے اوپر ہے یا پھر جو سینئر سٹیجن ہے وہ ہر روج ایک ٹیبلٹ کھانے کے ساتھ لے سکتے ہیں اگر آپ جم جاتے ہیں تو آپ دو ٹیبلٹ لے سکتے ہیں کیونکہ جم جانے پر آپ کی نیوٹریشن کی ضرورت زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر آپ کا شیڈیول بہت ہی ہیکٹک ہے آپ جم تو نہیں جاتے لیکن کافی زیادہ تھکان آپ کو ہو جاتی ہے تو بھی آپ دن میں دو ٹیبلٹ لے سکتے ہیں بس ایک بات کا دھیان رکھیں کہ اگر آپ کی عمر 20 سال سے کم ہے یا پھر آپ کو کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے تو ڈاکٹر سے سلا لے کر ہی اس کا استعمال کریں تو دوستوں اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد